اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ڈائیکسیز یہ آج کا لیکچر نمبر 23 ہونے جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس سیمنٹکس کے کورس کے یہ آج کا آخری ٹاپک ہونے جا رہے ہیں ویسے تو سیمنٹکس لنگویسٹک کی ایک بہت بڑی برانچ ہے جس میں بہت زیادہ کنسیپٹس ہیں لیکن جو کورس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس سیریز میں اس میں یہ آج کا آخری ٹاپک ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آتے اور کوئی ایسا ٹاپک ہے جو کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پر لیکچر بنا کے آپ لوگ کی کنسیپٹس کلیر کر سکوں سٹوڈنس یہ آج کا لیکچر جلیور ہو رہا ہے ترہو الف ایڈوکیشن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں این چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے ڈائیکسیز کی کہ ڈائیکسیز کیا ہے ڈائیکسیز ڈیرائیبڈ فرم انشین گریک ڈائیکسیز جس کے میننگ کیا ہے پوائنٹنگ، انڈیکیٹنگ یا پھر ریفرنس اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا ورڈ ڈائیکنیمی جس کا مطلب ہے آئی شو یہ گریک ورڈ سے آیا ہوا ہے اور ڈائیکسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں یا پھر جب کسی چیز کی طرف ریفر کرتے ہیں ڈائیکسیز ریفرز to a word or phrase that shows the time, place or situation in which a speaker is talking ڈائیکسیز ان ورڈ اور phrases کو کہتے ہیں جو کہ use ہو ایک time کو ایک place کو اور ایک situation کو ریفر کرنے کے لیے اور یہ time کون سا ہونا چاہیے یعنی وہ time وہ place اور وہ situation جس میں ایک speaker بات کر رہا ہے جب ہم کچھ ورڈ اور phrases کو use کرتے ہیں ان time, place اور situation کو ریفر کرنے کے لیے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائیکسیز سمپل سی بات کیا کہ ڈائیکسیز ان ورڈ اور phrases کا کہا جاتا ہے جو کہ ایک time, place اور situation کو ریفر کرتے ہیں اور یہ کون سا time اور place اور situation ہے یہ وہ time, place اور situation ہے جس میں ایک speaker بات کر رہا ہوتا ہے also known as ڈائیکٹک ایکسپریشن اس کو ڈائیکٹک ایکسپریشن بھی کہتے ہیں they typically include اور اس میں زیادہ تر کیا include ہوتے ہیں pronouns, adverbs such as I, you, here and there and tend to be used mostly where the context is known to both the speaker and the person spoken to اور students ضروری بات کہ ڈائیکسیز وہاں پہ use ہوتے ہیں جہاں پہ context, speaker اور listener دونوں کو known ہوتا ہے یعنی ایک speaker اور ایک listener جب context کو جانتے ہیں جب جانتے ہوتے ہیں تو اس time پہ ہم ڈائیکسیز کو use کرتے ہیں ڈائیکسیز concerns on the interpretation of the utterances such as اچھا ایک ڈائیکسیز کیا چیز کی کس چیز کی interpretation دیتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ who is speaking یعنی ڈائیکسیز refer کرتی ہیں کہ کون بات کر رہے ہیں time اور place of speaking کس time پہ اور کس جگہ پہ بات ہو رہی ہے gestures of speaker ایک speaker کے gestures کیا ہیں the current location in the discourse یعنی ڈائیکسیز ان چیزوں کو define کرتی ہے ان چیزوں کو interpret کرتی ہے کہ کون بات کر رہے ہیں کس time پہ بات ہوئی کس جگہ پہ بات ہوئی speaker کے gestures کیا ہیں اور کس location پہ وہ بات ہوئی ہے اب کچھ explanation دیکھتے ہیں ڈائیکسیز are context dependent ڈائیکسیز mostly context dependent ہوتے ہیں ڈائیکسیز are mostly used where the context is known to both the speaker and the person spoken to یعنی ایک speaker جو بات کر رہا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے ان دونوں کو context کا پتا ہوتا ہے وہ context کو جانتے ہیں تبھی ڈائیکسیز کو use کیا جاتا ہے ڈائیکسیز کیا جاتا ہے اب یہاں پہ سٹوڈنٹ اگر یہ سنٹنس جیسے آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کسی بلینک پیپر پہ یہ سنٹنس دیکھ لو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور کس بارے میں بات ہو رہی ہے اب سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی we don't know who is speaking or to whom یعنی کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی we also don't know where here is or what happened یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے here or when it happened تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ here کون سی جگہ ہے you کون ہے کون کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کیوں کیونکہ ہم اس کے کونٹیکسٹ کو نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا کہ you کون ہے i کون ہے it کیا ہے اور کس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کیوں کیونکہ ہمیں کونٹیکسٹ کا نہیں پتا our question will tend to be where who what and probably also when اور اس sentence کی بارے میں ہمارے question کیا ہوں گے کہ کہاں پہ کون کیا اور کسی بات کس ٹائم پہ کیا ہوا کس بارے میں بات ہو رہی ہے تو اگر ہم یہاں پہ کونٹیکسٹ پروائیٹ کر دیں کیا کہ ایک ٹوور گائیڈ ہے اور وہ اپنے جو ٹورسٹ کے گروپ ہے اس کو بتا رہا ہے ایک اول فورڈ کے بارے میں یعنی وہ اول فورڈ پہ ہیں اور وہاں پہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک فیمس بیٹل ہوئی تھی اور کچھ سال پہلے ایک فیمس بیٹل ہوئی تھی اس فورڈ پہ تو وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں he says to them if you come over to this part of castle یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک ٹور گائیڈ اپنے دوستوں کے کہہ رہے ہیں if you come over here here کیا کہ اس کیسل کے ایک پارٹ کا بتا رہے ہیں then i can show you you کا مطلب i کون ہے ٹور گائیڈ you کون ہے وہ جو گروپ ہے ٹورسٹ کا where it happened it happened کس چیز کی بات ہو رہی ہے battle کی all the time ago یعنی پانچ سو سال پہلے یعنی پانچ سو سال پہلے یہاں پہ کیا ہوا تھا وہ ٹور گائیڈ اپنے دوستوں کے کہہ رہے کہ اب یہاں پہ اگر آ سکو تو میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہاں پہ پانچ سو سال پہلے کیا ہوا تھا تو اس طرح کونٹیکس جب ہمیں پتا چل چکا ہے تو ہم اس سنٹنس کو انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمیں ٹائپ آف ڈائیکسیز کی ڈائیکسیز کی تین بیسک ٹائپ ہیں there are three traditional types of ڈائیکسیز سب سے پہلا ہے پرسنل ڈائیکسیز تیمپورل ڈائیکسیز and then سپیشل ڈائیکسیز چلی ون بے ون ان تینوں کو اگزیمپلز کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلا ہے پرسنل ڈائیکسیز پرسنل ڈائیکسیز ریلیٹس ٹو سپیکر are the person spoken to the who یعنی پرسنل ڈائیکسیز وہ ورڈز اور فریزز ہوتے ہیں جو کہ سپیکر یا پھر جس بندے سے بات ہو رہی ہیں اس کی طرف ریفر کرتی ہیں it involves the use of words and expression that refer to the speaker first person the listener second person and other third person یعنی وہ ورڈ اور فریزز جو کہ کسی انسان کے بارے میں کسی پرسن کے بارے میں اور پرسن کیا ہو سکتا ہے وہ سپیکر بھی ہو سکتا ہے listener بھی ہو سکتا ہے یا کوئی other person بھی ہو سکتا ہے third person بھی ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی طرف ہم refer کرتے ہیں تو ان ورڈ اور فریزز کو ہم کہتے ہیں personal ڈائیکسیز جیسے کہ I جو ہے یہ ایک سپیکر کیلئے یوز ہوتا ہے you ایک listener کے لئے اور he ایک third person ہے یہ other کے لئے یوز ہوتا ہے تو I you he یہ تینوں کیا ہیں یہ ڈائیکسیز ہیں personal ڈائیکسیز is essential in communication as it helps to identify who is speaking who is being addressed and who is being referred to اب communication میں personal ڈائیکسیز بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون بات کر رہا ہے کس کو address کیا گیا ہے اور کس کو refer کیا گیا ہے تو جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو تب ہماری communication میں وہ communication successful ہو جاتی ہے اور ہماری communication easy ہو جاتی ہے for example i will call you he is our friend اب یہاں پہ جو ہے i and you یہ دونوں کیا ہیں یہ person کی طرف refer کر رہے اور یہ ہے personal ڈائیکسیز he is our friend یہ جو underline words ہیں یہ ہے ڈائیکسیز اور یہ ہے personal ڈائیکسیز personal ڈائیکسیز include pronouns اب personal ڈائیکسیز میں ہمارے پاس pronouns آتے ہیں کون سے مطلب سارے کے جتنی بھی pronoun ہیں یہ ہمارے پاس personal ڈائیکسیز میں آتے ہیں میں کچھ examples دے دیتا ہوں i you we they me his her our my them اور اسی طرح their yours یہ سارے جتنی بھی pronoun سے یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں personal ڈائیکسیز میں second type دیکھتے ہیں جو کہے temporal ڈائیکسیز temporal ڈائیکسیز کیا کہتے ہیں temporal ڈائیکسیز relates to time the when یعنی وہ words اور phrases جو کہ time کو refer کریں اسے ہم کہتے ہیں temporal ڈائیکسیز temporal ڈائیکسیز temporal ڈائیکسیز refers to the use of language to refer the time in which an event take place یعنی وہ words اور phrases جو کہ کسی time کی طرف refer کریں وہ time جس میں کوئی event ہوا ہو یعنی ایک ایسے time کی طرف refer کرنا جس میں کوئی event ہوا ہو ان words اور phrases کو ہم کہتے ہیں temporal ڈائیکسیز it involves the use of temporal expressions اس میں ہمارے پاس temporal expressions آ جاتی ہیں جیسے now then yesterday tomorrow last week next month and so on یعنی وہ words اور phrases جو کہ time کو show کرتی ہیں اس time کو جس میں ہمارے پاس کوئی event takes place ہوا ہو یعنی کوئی event واقع ہوا ہو تو انہیں ہم include کرتے ہیں temporal ڈائیکسیز میں temporal ڈائیکسیز is important in understanding the meaning of a sentence temporal ڈائیکسیز ایک sentence کی میننگ کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کیوں as it allows the listener or the reader to determine when the event being referred or occurred or will occur یعنی یہ اس وجہ سے important ہے میننگ کو سمجھنے کیلئے کیونکہ یہ listener کو یا پھر reader کو بتاتی ہیں کہ وہ event کب ہوا کب ہونے والا ہے یا پھر کب ہوگا example کیا ہے i will see you tomorrow today i will complete this project because i was busy yesterday come here now i visited اسلامباد last night اب students یہ جو words ہیں tomorrow today yesterday now last night یہ time کو refer کر رہی ہیں اور یہ ان time کو refer کر رہی ہیں جس میں کوئی event یا تو ہوا ہے یا پھر ہونا ہے تو ان words کو کہا جاتا ہے temporal diexes last type ہے spatial diexes کا spatial diexes relates to the place the where یعنی spatial diexes یہ space سے نکلا ہے space کہتے ہیں جگہ کو یعنی spatial diexes وہ words اور phrases ہوتے ہیں جو کہ کسی جگہ کو refer کرتی ہیں spatial diexes describe the way language refers to spatial location such as those who related to the speaker and the listener یعنی ان location کو ریفر کرنا جس میں ایک speaker اور listener موجود ہوں انہیں ہم کہتے ہیں spatial diexes it involves the use of spatial markers and indicators such as adverbs and preposition یعنی اس میں ہمارے پاس وہ spatial markers اور indicators آجاتے ہیں مطلب spatial markers کا مطلب وہ markers وہ indicators وہ words وہ phrases جو کہ space کسی جگہ کو refer کرتی ہیں کسی جگہ کو indicate کرتی ہیں اس میں ہمارے پاس adverbs preposition آجاتی ہیں اور یہ کیوں use ہوتی ہے to indicate the location of objects or events in space یعنی یہ indicate کرتی ہیں کچھ چیزوں کی یا پھر کچھ events کی location کو اب جیسے کہ example ہے come here there is a shop at the corner of the street she will be here tomorrow he went there اب سٹوڈنٹ جیسے کہ ہمارے پاس words here there here there زیادہ تر یہی words ہمارے پاس use ہوتے ہیں special diakses میں یعنی وہ words جو کہ کسی جگہ کی طرف refer کرتی ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ کنسپس کو دیکھیں گے اور اسی طرح ہم لیٹریچر کی کنسپس کو بھی ٹیچ کریں گے وہاں پہ بھی اگر کچھ لیکچر چاہیے کچھ ٹاپکس پہ چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں اپنے دھیر سارا خیال رکھے نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ